نمشکار گورکپور نیوز میں آپ سبھی کا سواگت ہے دنبر کی خبروں کے ساتھ میں ہوں فرید احمد بھاجپا کے شچک سبا کے دوارہ تارہ منڈل استیت ایک نیجی ہوتل میں پور پردہ منتری اٹل بیہاری واجپی کی جہنتی پر چطر پردرشنی لگائی گئی اس دوران مکتیتی کے روپ میں پہنچے بھاجپا کے پردیش اپاد دیچوہ ایمیل سی ڈاکٹر دھرمن سنگھ نے چطر و پردرشنی کا شبارم کیا جس کے سمبند میں بھاجپا کے پردیش اپاد دیچوہ ایمیل سی ڈاکٹر دھرمن سنگھ نے بتایا بھاجپا کے دوارہ ورش بھر میں جو کارکرام ہوتے ہیں اس میں سے پچیس دسمبر کو پور پردہ منتری اٹل بیہاری واجپی کی جہنتی کے بھی کارکرام ہیں بھاجپا ہر بوت پر اس کارکرام کو مناتی ہے اس دیوز کو سشاسن دیوز کے روپ میں مناتی ہے آج ہر بوت پر بھاجپا اٹل بیہاری واجپی کی جہنتی منا رہی ہے یہ آج یہاں پر اٹل بیہاری کے جیون پر چطر پردرشنی لگائی گئی ہے جس کا اولوکن کیا گیا ہے اس میں ان کے بچپن سے لے کر آخر تک یہ پردرشنی لگی ہے جس میں ہم سبھی شامل ہوئے ہیں ان کے جہنتی کے اوثر پر ان کے چیتروں پر پوچھ پانجلی ارپت کر شرط دھانجلی دی گئی ہے انہوں نے کہا کہ اٹل بیہاری واجپی کا جیون دیش کے لیے رہا ہے ان کا ہمیشہ ماننا تھا کہ دیش ہی پہلے ہے دنیا کی ویروت کے بعد بھی باعث تلوں کی سرکار چلاتے ہوئے انہوں نے امریکہ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے پرماڑو کا عوشکار کیا اور بھارت کو پرماڑو سمپند دیش بنایا اس سے انہوں نے سندیش دیا کہ دل سے دیش بڑھا ہے اس اوثر پر زلادیش یدیشتیر سنگھ مہانگرہ دیش راجش گپتہ ارون نشا سہیت آنے لوگ موجود رہے مہان بیکتی تک اپی جیب تلکرام بہت آشی اچھ چھتی آری لبائی تھی بھئی بھلکی رنگ چلے یوں اگرہ ہے کہ سردھے اٹل جی کے چطر پار آدھاڑی مکتیت جی ہے ہمارے بیچ ویسے صدیت کے روپ میں ہمارے بیچ گورہ پور مہنگر جلے کے جلان دھکش ہمارے بیچ سباگی بنے ہمارے بیچ ستری اپاد دھکش سردھے اٹل جی سے اگرہ کرتا ہوں کہ مہنگی مکتیت مہودے اٹل جی سے اٹل جی سے اٹل جی سے اگرہ ہے اب میں سری دکھنیمار سری مہستو دھکان کر سواغت کریں اس سمدھ میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے بھاجپا کے پردیش اپاد دہچوہ مل سی ڈاکٹر دھرمین سنگھ نے کہا بھارتی جنتہ بھارٹی ہر بھوٹ پر اس کارکرم کو مناتی ہے سوشاسن دیوش کے روپ میں مناتی ہے آج بھارتی جنتہ بھارٹی پرتیک بھوٹ پر اٹل جی کی جنب جہنتی کا کارکرم منا رہی ہے سوشاسن دیوش کے اوسر پر ہر جیلے میں سنگوشتیاں ہو رہی ہیں اور آج یہاں پر میں سچک پرکوشت کی ایک پردرسنی لگی ہے اٹل جی کے جیون سے جڑے ہوئے ان کے پہلووں کو اور بچپن سے لے کر کے آخر تک بہت ہی سندر چطروں کی پردرسنی لگائی گئی ہے اس کارکرم میں ہم سب سامل ہوئے ہیں اٹل جی نے جو جیون جیا ہے جو سوشاسن ستھاپیت کیا ہے اس کو لے کر کے کارکرم ہر جگہ آئیو جیتھو رہا انہی کارکرم میں ہم لوگ حادیدار بند ہوئے ہیں آج کے دن پر کیا سندیس دینا چاہیں گے میں یہاں کو سندیس دینا چاہتا ہوں کہ اٹل بھیاری بائزپیہی جی کا جو پورا جیون راشتر کے لئے سمرپیت رہا ہے اور انہوں نے جو سندیس دیا ہے کہ نیسن ایس فرشت دیش کرمان کے ایک پر ہے دنیا کے میں لاکھ بیروت کے باوجود بھی 22 دلوں کی سرکار چلاتے ہوئے انہوں نے امریکہ کی پرواہ نہ کی دنیا کی پرواہ نہ کی بھارت کو سکتسالی راشتوں کی کتار میں کھڑا کرنے کا کام پرماڑ پوکھرن بھی سھوٹ کر کے کیا اور اس لئے انہوں نے سندیس دیا کہ دیش سب سے بڑا ہے دل سے بڑا ہے دیش اور آج کے اثر پر ہم سب اٹل بھیاری بائزپیہی جی کو یاد کر رہے ہیں ان کو سردھا سمان رپیت کر رہے ہیں اور میں نوجوانوں سے بھی اپیل کروں گا کہ سب کچھ ہو رہتے ہوئے بھی ہر نوجوان کے اندر ہر بیکتی کے اندر دیش بھکتی کا ججوہ کوٹ کوٹ کر بھارا ہونا چاہیے جو اٹل بھیاری بائزپیہی جی نے پورے جیون بھر دیش کے لئے کام کیا ہم سب بھی اپنے جیون میں سے کچھ اگر دیش اور سماج کے لئے کام کریں گے تو نشیط روپ سے بھارت دیش دیلہ کاراگار میں سن جوزیف اسکول کی طرح سے کرسماس کے اوسر پر بندیوں میں کمبل و بیسکوٹ کا وطرق کیا گیا اس کے ساتھ ہی پربو عیسیٰ مسیح کے جنم دیوست پر اسکول کے بچوں و شچکوں دوارہ سنگیت گائن کیا گیا سن جوزیف اسکول کے فادر بینی نے برائی چھوڑ کر اچھائی کے مارک پر چلنے کے لئے بندیوں کو شچھا دی اس اوسر پر راج منتری پشبدند جین پور مہاپور ڈاکٹر ستیا پانڈے و پور پارشن منتالال یادو دوارہ بندیوں کو نشل ششما ویترک کیا گیا اس اوسر پر ورش جیل ادیچک ڈی کے پانڈے دلہ کاراگار کے جیلر عرول کمار کشواہ اوب کاراپال ویجائے کمار سہیت ان لوگ موجود رہے جو بیٹے ہیں ان کے بواغیں راشنی کی پھر گلوں میں رہنے والے زندگی کی حر کشی لے جو بیٹے ہیں ان کے بواغیں وہ آئے راشنی کی پھر گلوں میں رہنے والے زندگی کی حر کشی لے آیا ہے خدا انسان ہمارے باستے وہ آسمانی پیار لایا ہے نیا جیمن نئی رانے نیا سنسار لایا ہے ہمارے باستے وہ آسمانی پیار لایا ہے نیا جیمن نئی رانے نیا سنسار لایا ہے بہی جو پر نہ ہو آیا ایسی داستہ بن کے اچھلیایا جہاں میں اب خدا انسان بنے کے حیدی مجدی نیا سنت باستے ہیں مجدی نیا سنسار مجدی نیا جیمن جیمن کنک انہاں ہائپی نیو یار جہاں میں اب خدا انسان بھرنے کے ہے دی آواز مرشکوں نے زمین کے لوگوں کو اتر آیا جہاں میں اب خدا انسان بھرنے کے مہدی آواز وہ آیا ہے گناہ کی قید سے آزاد کرنے کو جو جڑی زندگی کے باپ انہیں آزاد کرنے کو وہ آیا ہے موسیقی 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 اور ہم آپ کی ا grasses جب نمات اور اگرام کرنا ، با کھڑا ہمارے ، پہشکتے ہیں خلال رہیم اللہ خونڈ بار کسی پیدا معاش زیادی آبا موسیقی 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 ہم کیک کھائیں گے ہم گفت دیں گے ہم سب کچھ کریں گے فوٹو لیں گے موسیقی میں نے مانگا تو میرے پاس ایک کامپٹیشن تھا ایک ہفتے پہلے تو اتنا اچھا نہیں گیا تو میں نے بش کیا کہ نیکس ٹائم اچھا جاتا ہے اور ایسے اچھا لکھ میرا فیملی کے ساتھ پی آج کہا جائیں گے آج صرف گھر پہ ایسے سیلیبیٹ کر رہی ہے کشنی فیملی کے ساتھ ہم خوش رہے ہمارے چاہنے والے خوش رہے ہمارے آس پاس جو سب لوگ ہیں وہ خوش رہے سندیش یہ دینا چاہوں گی کہ فرق نہیں پڑتا ہے آپ کون سے مذہب میں وشواس کرتے ہیں جب تک آپ ایک دوسرے کے لیے کچھ بھی غلط خیال یا غلط چیزیں نہ رکھیں اپنے دل میں چاہے جو بھی ہو اس کو پیار محبت سے انڈسٹینڈنگ کے ساتھ سب کے ساتھ رہیں اس سمند میں گورکپون نیو سے بات کرتے ہوئے سینٹ جوزیف کالج کے فادر اے سیبیسٹین نے کہا جیسے ہم جانتے ہیں کہ سمست سنسار میں پچیس دسمبر کو کرسماس منایا جاتا ہے کرسماس کا آردھوئے پربیہ سمسی کا جنم یعنی ایشو اور منش بنگر ہمارے بیچ میں نباس کیا اور ہمیں مکتی دلانے کے لیے پریم بھائی چھارے میں مانوجادی کو بڑاوا دینے کے لیے اور ایک دوسرے کے ساتھ آدھر کے ساتھ جینے کے لیے وہی سبق ہم لوگ اسی پروسے سکھتے ہیں دعا کے روب میں ہم لوگ ایک ساتھ آ کر وشواس کے ساتھ پربو سے ہی مانگتے ہیں کہ ہمارے سمست سنسار میں شاندی ویراجے اور ہمارے راشتر میں ہمارے سماج میں پریواروں میں ہمارے دلوں میں ایشور کا راج ویراجد ہو جائے اور پریمہ اور سیوہ سچائی اور بھائی چھارے میں ہم لوگ جیون بٹھائے اور ایک دوسرے کے جیون میں ہم لوگ اور سماج میں پرگدی سنسار مل راج پور ٹرس کے دوارہ ایک نجی علان میں پاریوارک ملن سماروں کا آئیوجن کیا گیا اس دوران مکتیتی کے روپ میں پہنچے گجرات کے پور ڈی جی پی ڈاکٹر ویروند مل نے سماج کے پرتبھاوان یواؤں کو پرشستی پتر و اسمرتی چینے دے کر سمانت کیا جس کے سمانت نے گجرات کے پور ڈی جی پی ڈاکٹر ویروند مل نے بتایا کہ یہ ہر ورش پاریوارک ملن کا کارکرم آئیوجیت ہوتا ہے اس میں ہم لوگ سماج میں شچہ کے وکاس کے لیے ناری سشکتی کرر کے لیے بات کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کس طرح سماج کو آگے بڑھایا جائے اس پر چرچہ کی جا رہی ہے جس سے سماج کا وکاس ہو سکے اور سماج کا ٹیلنٹ ہے ان کو ایک منج پر دیا جا سکے گجرات کے پور ڈی جی پی ڈاکٹر ویروند مل پنکش سنگھ شچک ارود کمار سنگھ سپنا سنگھ مینا چیز سنگھ نے کہا یہ ایس ایم آر ٹرسٹ سہیتھوار مل داجبور ٹرسٹ کی طرف سے یہ واشک پاریوارک ملن کارکرم ہے یہ ہر سالہ ایوجیت کیا جاتا ہے پچیس اسمبر کو اور آج سال بھی آئیوجیت کیا گیا ہے اس میں ہم لوگ اس سماج میں سکچہ کے وکاس کے لیے ناری سشکتی کرن کے لیے اور ادیم سیلتہ کے وکاس پر بات چیت کرتے ہیں ساتھی ساتھ ایک دوسرے کو جاننا ایک دوسرے ساتھ مل کے رہنا اور کچھمتاؤں کو جوڑنا جسے سماج کا ایک وکاس ہو سکے اس کے لیے ہم کارک کرتے ہیں سندش یہی ہے کہ ہمارے سماج کے لیے جو بہت ساری کچھمتائیں ہیں ان کا پوری طرح سے ایک طریقے سے وکاس ہو سرمانگین بھی کاس ہو کیونکہ کچھمتائیں اگر صحیح واتاوان نہ ملے تو دب جاتی ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگ ملیل کر ایسا واتاوان create کریں ایسا واتاوان بنائیں جس میں کی جو ٹیلنٹس ہیں ہمارے پاس ٹیلنٹس کو بھانے الگ الگ ساماجک سانسکرتک کاریکرموں کے عبادیوں سے اور سب لوگ جو الگ الگ رہتے ہیں ان کو میں آوان کرتا ہوں کہ سب لوگ جنے اپنی کچھمتا کو سماج کے لیے سمرپیت کریں اور یہ ایک موڈل ہے جو پورے سماج کے لیے اپنیکیٹ ہو سکتا ہے اور ہم بھوش میں ایک سکارت مک کام کرتے ہیں یہ کاریکرم مکیتہ سہتوار مل کمیونٹی کا کاریکرم ہے اور کہنے کو تو سہتوار مل کمیونٹی کا کاریکرم ہے لیکن اس کا سندیش جو ہے وہ سب ہی کے لیے ہوتا ہے اور آپسی میل جو بھائیچارہ اس کا مکیود دیش ہے اس کے ساتھ میں کچھ اور چیزیں ہیں جو کنسٹرکٹیو اس کاریکرم کو آگے بڑھانے کے لیے پریوک میں لی جاتی ہیں اور آگے بھی ایسا ہوتا رہا گیا یہ پچیس دسمبر نردھاری تیتی ہے جس تیتی کو ہم یہ کاریکرم کرتے ہیں آج کے مادہم سے لوگوں کو یہی سندیش دینا چاہیں گے کہ ویمنسی کی جو بھاؤنا ہے اس کو کنہرے کرا جائے آپسی صدبہ اور میل بھاؤ سے رہا جائے وہی ہمارے اور آپ کے کام آنے والا ہے اس کے علاوہ کوئی بھی چیز نہیں کام آنے والی ہے پنکت سنگھ نام ہے ہمارا یہ ایس ایم آر ٹرسٹ کے دوارا کاریکرم ہے اس میں بچوں کے لیے بھی کاریکرم ہوتا ہے اور پرتیبہ منتھن کا کاریکرم ہوتا ہے جس میں بچوں کے گیان سمبردھن کے لیے کاریکرم آیوجیت کیا جاتا ہے یا اپنے سماج کے ساتھ ساتھ ان جو ہمارے سماج ہیں ان کے لئے بھی یہ کاریکرم آئے جیت ہوتا ہے یہ اوپن فارال ہے اور اس میں جو بچے کویج اور کمپٹیشن میں پرتباہ کر کے اسثان گرہنڈ کرتے ہیں ان کو ہم سرٹیفیکیٹ اور مومنٹو اور پورسکار راست کے دوارہ بھی سمبانیت کرتے ہیں سندیش ہمارا بچوں کے لئے یہی ہے کہ اپنے پرتباہ سے اپنے سماج اپنے دیش کے لئے کام کریں اور دیش کو آگے لے جائیں دھنیباد ہمارا نام عروض کمار سنگھ سیچھک ہوں میں آج ہمارا پاریوارک ملن سمارو ہے ہمارا سہتوان ملے راجبور جو ٹرسٹ ہے اس کے ٹروں جو ناری سسکتی کرن پر یہ جوڑ دیتا ہے اور اسی سندر میں یہ پروگرام ہر ورس جو ہے 25 دسمبر کو رکھا جاتا ہے ہمارا مین ادیس ہے کہ ہمارے سماج کی مہلائیں ہر چھتر میں آگے جائیں پورسوں کے ساتھ برچھڑ کے کندے سے کندھا ملائیں وہ اپنی پرانی روڑھی وادی ویچاروں کو توڑ کر کے اس سے آگے آئیں اور سماج میں اپنا ایک پرچمپ لہرائیں سپنا سنگھ ایسے مار ٹرسٹ نے مہلہ ناری شکتی کرر کو آگے بڑھانے کے لئے اپنا بہت یوگدان دیا ہے ہمارے سماج میں بہت سی ایسی مہلائیں ہیں جن کو ریکوگنائز نہیں کیا جاتا ہے پر ہمارے سماج نے ان کو آگے لانے کی پوری پورا پریاس کیا ہے اور بچوں کے لئے اور موٹیویشنل چیزیں ہوتی رہتی ہیں پروگرام ہوتے رہتے ہیں اور ہمارے سماج کے پورش بھی اپنا اپنا یوگدان دیتے ہیں سبھی مہلائیں بھی اپنا اس میں اپنا یوگدان دے رہے ہیں کاریکرم پوری طریقے سے مہلاؤں پر نربر رہتا ہے اس طریقے سے ہم اپنی باتیں رکھ پاتے ہیں اور اپنے شاسن کے ندیش پر چلائے جا رہے ہیں اتی کرمن ہوتاو ابھیان کے تحت ایف پی ساؤت جیتین کمار کے نیتریت میں بڑی سنکھیا میں پولیس فورس کے ساتھ بیلی پار تھانا چھت کے محافیت چھپرا چورہے پر پیدل گشت کیا گیا اس دوران ایف پی ساؤت نے سڑک کے کنارے عوید روپ سے اتی کرمن کرنے والے ٹھیلے کھومچے والوں سے وارتہ کر سڑکوں کو آتی کرمن مقت رکھنے کے لیے نردیشت کیا ساتھی نیاموں کی اندیکھی کرنے والوں کے خلاف کڑی کاروائی کرنے کے لیے سخت ہدایت دی گئی اس اوثر پر بیلی پار تھانا پربھاری پرشوتم آنان سنگھ سہیت آنے پولیس کرمی موجود رہے بکن refانی ڈفتر 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 پریش پولیس ادیچک ڈاکٹر گوھروں گروہر کے ندیشن میں پولیس ادیچک یا تیار شامدیو بین کے نیتریت میں یا تیار پولیس دوارہ چھا سنگ چوراہے سے کین چوراہے تک پیزل بھرمڑ کر آستھائی اتی کرمڑ کو ہٹوایا گیا ساتھ ہی نو پارکنگ زون میں کھڑے واہنوں و ان یا تیار نیموں کا اولنگھن کرنے والے واہنچالکوں کے ورود چیکنگ ابھیان چلا کر کل دس سو بیالیس واہنوں کا یا تیار نیموں کے اولنگھن میں نیمانوسار چالان کی کاروائی کی گئے اس اوصل پر یا تیار نریچک منو جرائے و عجید کمار پانڈے سہیت ان یا تیار پولیس کرمی موجود رہے اس لئے اپنے دوستوں اور جسداروں کو بتائیے کہ کاری سہیت کے پاس کرنا ہے ہر حال میں ہر درستہ میں کر رہا ہی ہوئی ہے اور دیکھ سکتے کی لگا چار رویان چلنا ہے اوچھے دکاری مہادر کے ساتھ کے بچاری روگ لگے ہوئے کسی پر جانتا کوئی کاروں کا گورکپور میں کرسمس کے مدی نظر ایس پی ٹرافک شامدیو بین نے گم بھیرتہ دکھائی ہے انہوں نے بتایا کہ شہر کی ٹرافک ویوستہ کو تین زون میں باٹا گیا ہے نوکایاں چڑیا گھر اور پادری بازار میں ٹرافک ویوستہ بڑھائی گئی ہے ایس پی ٹرافک شامدیو بین نے بتایا کہ بھیڑ بھاڑ کو نیانتریت کرنے کے لے کر ٹرافک پولیس کو ایرٹ کیا گیا ہے شہر کی یاتیات ویوستہ کا سگم سنچالن کرایا جا رہا ہے اس سامنے میں گورکپور نیو سواداتا سے بات کرتے ہوئے ایس پی ٹرافک شامدیو بین نے کہا یہ کرسمس جوہر کے درستیقت جو ہے یاتیات پولی دورہ ایک بستیت پلان بنایا گیا ہے جس سے لوگوں کے آوہ کمن میں کئی کوئی سمجھ جانا ہو اس کے لئے ہم نے تین جون میں پورے بہانگر کو باٹا ہے پہلا جون ہمارا جو ہے نوکائن اور چڑھیا گھر والا ایریا ہے وہاں پر ہم نے ایک پی آئی کے نیٹرک میں ڈوکی لگائی ہے ہر کٹ پوائنٹ پر اس کے دائیورجن ڈوکیاں ہیں بارکنگ کے لئے الگ ڈوکیاں ہیں اور جو ہمارا نوکائن ہے وہاں پر الگ سیویل پولیس کے ساتھ ٹرافک کی ڈوکی بھی لگائی گئی ہے اس کی طرح سے دوسرا ایریا ہمارا شہر کا ہے ساستری چوک ہے جرمسالہ بازار ہے اس سب ایریا میں بھی ہم نے ایک دوسرا جون بنا کے یہاں ایک تیائی نیٹرک میں ڈرائفک کی ڈوکیاں لگائی ہوئی ہیں ہر کٹ پوائنٹ پر آئے بازار میں اس لیے ہمارا جو تیسرا جون ہے وہ بسارت پور پدری بازار ساپور کا چھتر ہے وہاں پر جو ہے کہ گرجا گھر اور وہاں آس پاس میلے لگتے ہیں جو وہاں پر جو ہے کہ کبھی پھر ہوتی ہیں وہاں کے لئے ہم نے اس لئے ہمارے ڈوکیاں جو ہمیں بارٹر لگائی گئے سیویل پولیس کی بھی ڈوکی لگائی گئی ہے اور جو ہے کیا تیار پولیس کی بھی ڈوکی لگی ہوئی ہے ہوا کم میں ٹھیں کوئی سمسیہ نہیں ہوگی ڈائیورجن کی بہتر دوستہ کی گئی ہے جہاں پر اگر پڑے گی اور اس لئے سے پارکنگ کی بھی دوستہ کورکپور شہر میں کرسماس ڈے کے پور سندھیا پر مہیلہ تھانا پرباری راجکماری شکلہ دوارہ شہر کے بھیڑ بھاڑ والے چھیت میں مہیلہ پولیس کرمیوں کے ساتھ پیدل گشت کر مہیلاؤں اور بالکاؤں کو سورچہ کا بھروسہ دلائے گیا اس دوران مہیلہ تھانا پرباری نے گول گھر کے کالی مندر گڑیش چورہہا اندرابال بیہار کچیری چورہہا سائی سٹی مال اور بلدیوہ پلازہ میں بھرمڑ کر مارکٹ کرنے آئی مہیلاؤں اور بالکاؤں سے ان کا کشل چھہم پوچھا ساتھی کسی بھی اپات کالین استثیتی میں سرکار دوارہ سنچالد ویبین ہیلپ لائن نمبر کے بارے میں جانکاری دی گورکپون میں سواس سیواؤں کی آر میں تھگی کرنے والوں پر پولیس نے شکنجہ کسا ہے اس سمبند میں ایس ایس پی ڈاکٹر گورو گروہ نے بتایا ہے کہ سواس سیواؤں کی آر میں تھگی کرنے والوں پر ابھیان چلا کر کاروائی کی جا رہی ہے فارضی نرسی ہوم سنچالکوں بلڈ بینک اور ایمبولنس چالکوں پر شکنجہ کسا گیا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ سواس سیواؤں سے تالمیل بنا کر لگاتار کاروائی کی جا رہی ہے سواس سیواؤں سے کھلوار کرنے والوں پر آگے بھی یہ کاروائی جاری رہے گی اس سمبند میں گورکپون نیو سماداتا سے بات کرتے ہوئے ایس ایس پی ڈاکٹر گورو گوروار نے کہا سر ایمبولنس کو لیکن کیا پچھو دیکھیں ورش دو جار تیز میں پولیس سیواؤں اور سواس سیواؤں نے مل کر کے ایسے بیکتیوں کے خلاف تمام کاروائیاں کی ہیں جن کے دورہ عام جنتہ کو علاج کے نام پر ایمبولنس کے نام پر بلڈ کے نام پر یا انہ سواس سویدھاؤں کے نام پر تھگا جاتا ہے اب رشکشت اور اندکرت لوگوں دوارا ہسپٹلز کھول کر کے ایسے لوگوں کا پیسہ اٹھا جاتا ہے اور علاج بھی صحیح سے نہیں کیا جاتا ہے ایسے تمام موقع میں ورش دو جار تیز میں لکھے گئے آگے چل کے ان میں گینگسٹر کی اور سمپتی جبتی کرن کی کاروائی ہوئی اسی کرم میں ایمبولنس جو بینا کسی ہسپٹل کے ساتھ جگہ پر علاج کرانے میں سملت رہی ہیں ان کے خلاف مقبولنس مکتمہ لکھا گیا تھا آرسٹنگ ہوئی تھی گینگسٹر کی کاروائی بھی اس میں ہوئی ہے اسی طرح سے بلینڈ بینک کے معاملے میں بھی گرفتاری اور آرسٹنگ اور اس کی مکتمہ لکھنے کی کاروائی کی گئی ہے آگے چل کے اس میں بھی کاروائی اور بھی کی جائے گی اسی طرح سے یہ ابھیان آگے بھی جاری رہے گا سواس ویبہا کے ساتھ لگاتار سمنوے بناتے ہوئے تھانہ ستر پر سر کے ستر پر بھی نردیش دیئے گئے ہیں کہ کوئی بھی ایسے ہاؤسپیٹل جو پنجی کرت نہیں ہیں جہاں پر علاج ٹرینڈ ڈاکٹرز اور پیرامیڈک دورا نہیں کیا جا رہا ہے اور بلکل ہی گلت طریقے سے سنچالن ہو رہا ہے اور جو مریض ہیں ان کی جان کو جوکے میں ڈالا جا رہا ہے ایسے ہاؤسپیٹلز یا کلینکس یا ایسے ڈیگناؤسٹک سینٹرز کے خلاب سواس ویبہا کے ساتھ مل کر کے ان کو سوچنا شیئر کر کے ان کے اوپر سخت کاروائی کی جائے کسی بھی پرکار سے کوئی بھی مریض چاہے وہ گورکپور کا ہے یا